السلام علیکم سوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دا چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سوڈنٹس کے بارے میں جنہوں نے بی اے کر لیے جنہوں نے گریجویشن کر لیے یا ماسٹرز کر لیے بی ایس پروگرام کر لیے اب وہ والے سوڈنٹس ہو ہے وہ لاؤ کرنا چاہتے ہیں مگر کیونکہ اب پاکستان کے اندر کچھ سٹرک رولز جو ہے امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں یہاں پر پاکستان بار کونسل نے کچھ رولز بنائے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اب سوڈنٹس ہوئے پہلے کیا ہوتا تھا بی اے کرتے تھے بی اے کرنے کے بعد جو ہے اگر ان کا کافی سارا گیپ بھی ہوتا تھا تو سمپلی تری ایس پروگرام کرتے تھے تری ایس پروگرام کرنے کے بعد جو ہے ان کو لاؤ میں ایڈمیشن لاؤ میں ایڈمیشن مل جاتا تھا لاؤ کرنے کے بعد جو ہے ان کے پاس لائسنس آ جاتا تھا اور وہ پ ریجوئیشن کی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاؤ کرنا ہے اس کے بارے میں بہت سارے جی ریومرز ہیں اور مسکنسپشنز ہیں جس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ لیئر کریں گے اب بیسیکل ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی شورٹ سمری کے ہے اس کے اندر سمپلی سی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کی ایج آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینی ہے تو یونیورسٹی آپ کی � جن کو میں جانتا ہوں جہاں پر میرے سورنس پڑھ رہے ہیں ان کی ایج لیمیٹ ٹونٹی فور یئرز ہے اگر آپ نے کالیج میں ایڈمیشن لینے تو کالیج کے لیے ان کی ایج لیمیٹ ٹونٹی سکس یئرز ہے اور اگر آپ لوگوں نے بہاور پور سے افیلیٹیڈ کسی کالیج میں ایڈمیشن لینے تو اس کی ایج لیمیٹ ٹونٹی ایٹھ ایرز ہے اب ایج لیمیٹ انہوں نے سپیسیفائی کر دی ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگ ریٹائر ہو کر آ رہے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد آپ لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں رہی تو وہ سوڈنٹس جن کی ایج اب اٹھائیس سال سے زیادہ ہے وہ کسی بھی طور پر پاکستان کا جو لاؤ ہے وہ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر اس وقت دو طرح کے لاؤ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس سے پہلے جو ہے وہ تین طرح کے لاؤ ہوتے تھے اب جو پہلے والے میں سسٹم کے بارے میں بات کر لیتا ہوں پہلے ہوتا تھا پروگرام ہوتا تھا جس کے اندر اللب پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ سری ہوتا تھا بی اے کے بعد آپ لوگ کرتے تھے یا آپ نے گریجویشن یا ماسٹرز کیا وہ اس کے بعد آپ لوگ کر لیتے تھے وہ والے سسٹم اب ٹوٹل ہی ختم ہو گیا ہے پاکستانی لاؤ آپ صرف ایک طرح کا ہے اللب آنرز یا اس کے علاوہ ہوتا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس شریعہ انڈ لاؤ ہوتا ہے مگر وہ بھی فائیویشن پروگرام ہے اور اس کے لئے بھی سیم لیمیٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ایکسٹرنل لاؤ ایکسٹرنل لاؤ کون کرواتا ہے یونیورسٹی آف لندن سے افیلییٹڈ کچھ انسٹیٹوٹس ہیں پاکستان کے اندر جنہیں افیلییشن لی ہوئی ہے وہاں پر پونٹس کے اندر آپ کو فی وہاں پر بھی پی کرنی پڑتی ہے یونیورسٹی آف لندن کو بھی پی کرنی پڑتی ہے اور جو کوئی دارہ جس نے افیلییشن لی ہوئی ہے آپ کو پڑھاتا ہے وہ اپنی فیس چارج کرتا ہے تو اس طرح سے آپ کو اب اس کے اندر دونوں کے اندر فرق ہے یونیورسٹی آف لندن کی اس طرح سے کرواتی ہے اس کے اوپر میری اس چینل کے اوپر ویڈیو آلیڈی موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کرائیٹری ہوتا ہے اس کے اندر ایج لیمیٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر آپ سمپلی جو ہے جب آپ کا 3 years law ہو جائے گا law کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک گیٹ کا ٹیسٹ دینے گیٹ ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہے آپ لوگ پاکستان کی بارز کے اندر پریکٹیس کر سکتے ہیں مگر وہ ایک ایکسپنسیو میٹھر ہے اس طرف اگر آپ جاتے ہیں پچیس لاکھ رپیسے لے کر پینتیس لاکھ رپیسے لے کر پینتیس لاکھ رپیسے تک آپ کو چارج کیا جائیں گے پاکستان کے اندر جو ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس ہیں وہ آپ کو یہاں تقریبا جو ہے پینتیس لاکھ رپیسے تک آپ کے چارجز ہو سکتے ہیں پچیس لاکھ رپی منیمم میں اس سے کم آپ کے چارجز نہیں لگیں گے تو اس لئے میں اپنے سوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کا جو 5 years پروگرام ہے تو وہ ایکانومیکل ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس سے اگر کسی افیلیٹڈ انسٹیٹوٹس سے بھی کر لیتے ہیں تو وہ سمپلی کر سکتے ہیں اب میں آتا ہوں مین ٹاپک کی طرف کہ آپ نے گریجویشن کی ہے ماسٹرز کی ہوئے ایون کہ آپ نے ایمیس بھی کیا ہوئے 18 years آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہے آپ بیلوو 28 ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے لاکھ کرنا ہے تو سمپلی آپ پاکستان کے کسی لاکھ کالیج کے اندر یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں مگر اس کے لئے کیا ہے آپ کو پانچ سال پورے سمنٹ کرنے ہوں گے پانچ سال کے ڈگری آپ کو کرنی پڑے گی تو اس کے علاوہ جو ہے پرائیویٹ لاکھ کالیج کے بارے میں میری اس چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ان سوڈنٹس کی جتنی بھی کنفیینز ہیں جو کہ الیل بی 3 years کے بارے میں جاننا چاہتے تھے یا پرائیویٹ لاکھ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کی ساری کنفیینز اووریج والوں کے بارے میں جتنی کنفیینز ہی آپ کا مزید کوئی کوسٹن ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ